دوستو کہ آپ بھی ہردک پانڈیا اور سورے کمار یادف کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سورے کمار یادف اور ہردک پانڈیا نے اپنے بلنے سے تباہی مچھا دلائی بھارت کو اعتیاض ایک جیت جیاں دوستو نیوزلینڈ کے خلاف انتیم مقابلے میں سورے اور ہردک پانڈیا کا ایسا توفانی پردرشن دیکھنے کو ملا جس کے بعد تو نیوزلینڈ کے گیندباز بھی سر جھکانے کے لیے مجبور ہو گئے دونوں نے اپنی تاب اور توڑ پلے بازی سے انتیم سمیہ میں رومانچ کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے نیوزلینڈ کے موہ سے جیتے چینلی تو آخر کار کیسے انتیم اوور میں 21 رن کا پیچھا کرتے ہوئے سورے اور ہردک نے مل کر تہلکہ مچایا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگ ڈکھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہردک پانڈیا، ویرات کولی اور سورے گمار یادو میں سے کون ہے خطرناک کھلا رہی اس بات کا جواب نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف بھارتیہ ٹیم نے کافی زیادہ خطرناک پردرشن کرتے ہوئے سیریز کو برابری پر پہنچایا تھا ایسے میں انتیم مقابلہ بے حدی رومانچک طریقے سے کھیلا گیا اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کے کپتان ہردک پانڈیا نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارتیہ ٹیم کے گیند بازوں نے پہلے گیند بازی کرتے ہوئے ویرودی ٹیم کے بلے بازوں کو چاروں کھانے چت کر دیا جہاں پر ویرودی ٹیم کی طرف سے ہی بہترین بلے بازی کرنے کے ارادے سے اترے ایلین اور کونوے زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمال پائے دونوں بلے بازوں نے مل کر پاور پلے میں بڑے ہی آسانی سے ٹیم کو سمال لیا اور دھیرے دھیرے ٹیم کو آگے لے جانے کا کام کیا جہاں پر ایلین کافی تیز انداز میں بلے بازی کر رہے تھے تو دوسری طرف سے کونوے نے اینکر رول نبھا کر ٹیم کو مضبوطی سے سمال لیا پرنتو یہاں پر وہ ہو گیا جو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا جیہاں دوستو شاندار گیند بازی کرنے کے ارادے سے آئے ارشدیب سنگ نے پاور پلے کے انتیم اوور میں بھارتی ٹیم کو سب سے بڑا وکٹ لا کر دے دیا ارشدیب سنگ نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے بلے باز ایلن کا وکٹ لے لیا ایلن وکٹ سمال کر تاب اور توڑ بلے بازی کر رہے تھے لیکن آج ایلن زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے اور 32 رن کے سکور پر پاویلین کو لوٹ گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے چیپ مین آئے لیکن جس پرکار بکیا کھلاڑی کے آؤٹ ہونے سے ٹیم لڑکڑا جاتی ہے اسی پرکار سے نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی لڑکڑا گئی بلے باز چیپ مین اگلے ہی اوور میں شاندار گیند بازی کرنے کے لیے آئے یوجویندر چہل کی گیند پر پانچ رن کے سکور پر لبی و آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے گلین فلپس میدان پر آئے تو وہیں انہوں نے کونوے کے ساتھ مل کر پاری کو سمال لیا جہاں پر دونوں بلے بازوں نے اپنا اپنا اردشتک پورا کیا لیکن اس بیچ کپتان ہاردک پانڈیا نے سب سے بڑا جھٹکا نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دے دیا جہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم کے سامنے کپتان ہاردک پانڈیا نے کونوے کو ساتھ رن کے سکور پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور اب بلے بازی کرنے بریسویل میدان پر آئے جہاں پر بریسویل نے انت میں آ کر بارہ گیندوں پر بائیس رن بنا کر اسکور میں اچانک سے وردی کر دی تو وہیں رفتار کے سودھاگر ملک نے انتی موور میں فلپس کو شتک لگانے کے بعد ایک سو ایک رن کے سکور پر دو وہیں بریسویل کو چوبیس رن کے سکور پر کلین بولڈ کر دیا اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دو سو بیس رن پانچ وکیٹ کے سکور پر ٹروک دیا جس میں ملک نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے سروادک تین وکیٹ حاصل کیے حالانکہ دو سو اکیس رنوں کے لکشہ کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے سامنے بھارتی ٹیم کے دونوں سلامی بلے باز ایشان کشن اور پرتوی آئے تو نیوزیلینڈ کی ٹیم کافی زیادہ ٹینشن میں آگئی کیونکہ کیوی ٹیم کے گیند بازوں کے سامنے دونوں انداز میں بلے بازی کرنے والے بلے باز کو اتارنا بھارت کی اگلگ رن نیتی تھی حالانکہ اس رن نیتی میں نیوزیلینڈ کی گیند باز تو نہیں فسے لیکن بھارتی ٹیم کے دونوں بلے باز اپنے جال میں سویم پھس گئے جیہاں دوستوں بلکل صحیح سنا اپنے پہلے دو اوور کے اندر بھارتی ٹیم کو دو بڑے جھٹکے لگ گئے جہاں پر پہلے اوور میں ڈفینہ شاندار گیندازی کرتے ہوئے ایک بھی رن نہ دیتے ہوئے پرتوی کو پویلین کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے راہول ترپاٹی میدان پر آئے تو وہیں دوسری طرف سے ایشان کشن دوسرے اوور میں لوکی فرگیوزن کی گیند پر دورن بنانے کے بعد الپی و آؤٹ ہو گئے تو وہیں اب بلے بازی کرنے کے لیے سورے کمار یادف میدان پر آئے لیکن ایک طرف سے سورے کمار یادف نے باری کو سمال لیا تو دوسری طرف سے راہول ترپاٹی بھی زیادہ دیر تک بلے بازی نہیں کر پائے جیہاں دوستوں تیسری اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے مچیل سینٹنر نے بھارتی ایٹیم کو تگڑا جھٹکا دے دیا اور راہول ترپاٹی کو پانچ رنگ کے سکور پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے دیبا گھڑا آئے تو وہیں ایک طرف سے دیبا گھڑا نے باری کو سمال لیا تو دوسری طرف سے سورے کمار یادف نے ایک طرف سے پہلی ہی گیند پر چککا لگا دیا اور منزل کھڑی کرنے کے لیے نیو رکھ دی اور دکھا دیا کہ آج بھارتی ایٹیم کے لیے سوریہ جیت درج کرنے کا کار رکھ کر دیں گے حالانکہ سورے کمار یادف نے ایک طرف سے چککا اور چوکوں کی بارش لگا رکھی تھی لیکن دوسری طرف سے لگاتار وکیٹ گرتے رہے جہاں پر دسوے اوور میں دیبا گھوٹا 45 رنگ کا یوگدان دینے کے بعد اپنا وکیٹ دے بیٹھے دراصل ان کو لوکی فرگیوسن کا گیند پر LBW آؤٹ ہونا پڑ گیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے خود کپتان ہاردک پانڈے آئے جن کے اوپر اس مقابلے میں جیت دلانے کی پوری کی پوری امید تھی لیکن ابھی بھی مقابلے میں رومانچ باقی تھا جہاں پر سورے کمار یادف نے سینڈینر کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور چھکیا اور چوکوں کی بارش کر دی دراصل تیرہ آور میں پہلی گیند پر سینڈینر کو چوکا لگا کر انہوں نے اپنا اردھ شتک 20 گیندوں پر پورا کیا اتنا ہی نہیں انہوں نے آگے آور میں کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے لگاتار اگلی سب ہی گیندوں پر باؤنڈری لگاتے ہوئے آور میں تین چھکے اور تین چوکوں کے ساتھ تیس رن بٹھوڑ لیا اور دکھا دیا کہ آج ان کے روڈر روپ سے کوئی نہیں بچ پائے گا لیکن مقابلہ تب جا کر رومانچک ہو گیا جب جیت کے لیے دو اوور میں 28 رن کی آوشکتہ پڑی تو ہاردک پانڈیا نے چوکا لگا کر اپنا وکیٹ لوکی فرگیوسن کی گیند پر باؤنڈری پر کھڑے فلپس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر تیس رن کے سکور پر دے دیا تو وہیں اس کے بعد سوریہ نے ایک چوکا لگا کر سٹرائک انتیم گیند پر اپنے پاس رکھ لی لیکن مقابلہ ابھی بھی کافی زیادہ رومانچک استدی پر تھا کیونکہ جیت کے لیے انتیم اوور میں 21 رن کی آوشکتہ تھی ایسے میں گیند باز ہی کرنے کے لیے آئے مچیل سینٹنر نے سوریہ گماری آدف کو کافی زیادہ پریشان کی اور دو گیندوں پر ایک بھی رن نہیں بنانے دی لیکن اگلے دو گیندوں پر دو چوکے لگا کر سوریہ نے اپنی دعویداری پیش کر دی لیکن ابھی بھی انتیم دو گیندوں پر تیرہ رنوں کی آوشکتہ تھی اسی بیچ گیند باز نے گلتی کرتے ہوئے ایک قدی شاہین گیند ڈال دی اور ایک رن مفت میں بلے باز کو دے دیا تو اب دو گیندوں پر دو چکے کی آوشکتہ پڑی ایسے میں سوریہ نے پانچوی گیند پر سامنے کی طرف 88 میٹر کا چکہ لگا دیا اور گیند باز کے اوپر دباو ڈال دیا کیونکہ انتیم گیند پر جیت کے لیے چھہ رن کی آوشکتہ تھی ایسے میں سوریہ نے سامنے کی طرف ایک اور چھکا لگا کر اپنا شتک پورا کیا اور 105 رن کی ناباد پاری کھیلی تو وہیں ان کی شتک یہ پاری اور بھارتی ٹیم کو ملی ابھیاس مقابلے میں جیت کو دیکھ کر ٹیم مینجمنٹ خوش ہوا اور انتیم مقابلے میں جیت کی امید کر بیٹھا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے انتیم مقابلے میں بھارتی ٹیم کو جیت مل سکتی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھرنے وال